بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل احساس ٹیلی ٹھون میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہم رمضان البارک دوہزار اکیس کی اپیل لے کر درد وندان اپیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان مسلمان بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بچوں کی مدد کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے کہ جنہیں ضرورت ہے رمضان البارک میں افطار کے وقت باوقت افطار اشیاء خور و نوش کی جس سے وہ روزہ افطار کر سکیں انہیں اشیاء خور و نوش کی اس وقت بھی ضرورت ہے جو طلوع افطار سے قبل کا وقت ہے جو سہری ختم کرنے کا وقت ہے جس وقت وہ کچھ کھائیں گے تو روزہ رکھیں گے اور پھر افطار کے وقت انہیں پھر کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان البارک میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن رکھنا ہی پاتے مزفاتی علاقے سہرائی علاقے وہ چٹیلے میدان جہاں پر ہم اکثر جا کر بھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں مسلمان بھوک سے لڑنے اور رمضان البارک میں تو خیر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں یا میں ہی اس کی جزا دوں گا تو جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا خالق ہمارا مالک اس مہینے میں اس مہینے کے اچھے عمال کا عجر از خود عطا فرمائے گا اور ایک دوسرے مقام پر ایک دوسرے قول کے مطابق اس کا عجر وہ خود ہے یعنی ہمیں رب مل سکتا ہے اگر ہم رمضان البارک میں لوگوں کے دکھ درد دور کریں رمضان البارک میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے روزوں کے ذریعے اپنے نوافل کے ذریعے ناظرین کرام ایک بار پھر ماہ سیام ماہ رمضان ہمارے قریب آ چکا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ہم اس میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی رحمتوں کا مہینہ اللہ کی برکتوں نعمتوں اور اللہ کی طرف سے عطاؤں اور عنایتوں کا مہینہ اللہ کی طرف سے تحفے حاصل کرنے کا مہینہ یعنی وہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے انام یافتہ بندوں میں شمار کرے گا اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شمار کرے گا کہ جن کی گنتی انسانی عقل کے لئے ناممکن ہے صاحب نظر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان مبارک میں کتنی رحمتیں برساتا ہے روح زمین پر اپنے ماننے والوں پر اور ان تمام لوگوں پر جو رمضان مبارک میں اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں اور انہیں وہ قرب ملتے ہیں آپ جب جاتے ہیں ناظرین نیریاز میں وہاں لوگوں کی مہمان نوازی دیکھنے والی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے چہروں پر آپ کو شکایت اور مایوسی نظر نہیں آئے گی جو کہ آپ کو اچھے خاصے مالدار لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے مگر ان غریبوں کے چہروں پر اس لئے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں فی سویل اللہ لوگوں کو کھلاتے ہیں لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کا مال کبھی کم ہی نہیں ہوتا ان کے مال کی برکت کبھی کم نہیں ہوتی اور وہ لوگ جو اس راستے پر نہیں ہیں اللہ کی مخلوق میں نہیں بانٹتے نہیں مدد کرتے وہ کتنا ہی کمالیں ان کو کمی رہتی ہے ان کو مایوسی رہتی ہے ان کو شکایت رہتی ہے ہائے ہم شکایتوں سے اور مایوسی سے نکل کر اللہ کا شکر بجا لائیں بہترین شکل ہے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لانے کی کہ اس کے بندوں پر آپ جو ہے مہربانی کریں کہتے ہیں نا کرو مہربانی تو مہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر آواز ہم زمین پر چلنے والے اپنے سے کم تر لوگ یہ ایک ہم سے کم تر بحیثیت آپ سمجھ لیں کہ یہ معاشی طور پر ہم سے کم تر دکھائی دیتے ہیں کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم سے بہت بہتر ہوں اور ہم ان سے بہت کم تر ہوں تو اس لیے آئیں اپنے سے نیچے کے لوگ غربت کی جو لکیر ہے اس کی سطح سے نیچے کے لوگ آئیں ایک بار پھر ان کی مدد کرتے ہیں احساس آپ کو پتا ہے جب یہ ذمہ داری لیتا ہے تو ایسے علاقوں کا سفر کرتا ہے ایسے علاقوں کا رخ کرتا ہے کہ جہاں میں نے دیکھا کہ چیریٹی ارگنائزیشنز نہیں جا رہی ہوتی وہاں لوگ کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی اور وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں خاندان ہے وہاں پر کئی کئی افراد پر مشتمل ایک گھرانہ ہے ہم گزشتہ روز جب وہاں گئے اور ہم نے جا کر لوگوں کا احوال لیا اور حالات زندگی کا متعلق کیا تو ہمیں دیکھنے میں آئی چیز مطلب یہ تو سارا یہ ویجولز بھی ہم نے آپ کو دکھائے وہاں کے وہاں کے مناظر یہ تھے کہ ایک لکڑی کی چھالوں سے بنا ہوا ایک گھر تھا جس گھر میں روشنی اور ہوا داخل ہو رہی تھی سخت سردی کے دنوں میں ہم وہاں کے خاندانوں کے لئے بلینکٹ اور راشن لے کر گئے تھے کیونکہ میں نے کہا تھا اس پرگرام میں کہ سردی میں انسان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے وہ رات کو بھوک سے بھی لگ کر اڑ جاتا ہے نین سے تو ایسے موقعے پہ کہ جب انسان سردی سے بھی ٹھٹر رہا ہو بھوک سے بھی لرز رہا ہو ایسے موقعے پر اگر انسان کی مدد کر دی جائے اس کو ایک گرم شال کا تحفہ دے دیا جائے اس کو راشن کا تحفہ دے دیا جائے سوچیں چہرے پر یہ خوشی دکھائی دے گی تو یقینا اس کے چہرے پر شکر بھی آئے گا اور جب اس کے چہرے پر شکر آئے گا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سروس وجود ہو کر آپ کے لئے دعا کرے گا آپ اور ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں تو دعا کے لئے سامان دعا مہیا کریں لوگوں کے لئے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کا اور ہمارا سب کا ہی دعویٰ ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے تو جو کچھ اللہ کا دیا ہوا اسے اللہ کو دینے کی باری آئے تو انسان نہ دے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آئیں بڑھ چڑھ کر احساس کی رمضان اپیل دو ہزار اکیس میں ہمارا ساتھ دیں ٹیلویجن سکرین پہ آپ کو ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں اگر آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں کفارہ دینا چاہتے ہیں اگر آپ ہینڈ پم لگوانا چاہتے ہیں وارٹر ویل لگوانا چاہتے ہیں راشن پیک جو ہمارا مین کاؤز ہے جس کے لئے ہم مطلب بہت زیادہ اپیل کر رہے ہیں راشن باکسز ہیں بڑے پانچ سے چھے سات افراد پر مشتمل گھرانا اس کو جو ہے پندرہ روز تک مہینے بھر تک اچھے سے کھا سکتا ہے اور یہ اچھا خاصا راشن ہوتا ہے ہم نے باتا تھا تو ہم نے دیکھا تھا اچھی خاصی ظاہر ہے اس کے اندر کونٹیٹی ہوتی ہے ظاہر مضافاتی علاقوں میں لوگوں کی خوراکیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے یہ راشن کے تھیلے اور باکسز بنوائے گئے ہیں اور اس سال بھی انشاءاللہ یہ راشن باکسز دیا جائیں گے اور بتاؤں کہ راشن افطار کروائی جائے گی یہاں پر لاکھوں لوگوں کو سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی افطار کروانے کا ارادہ ہے کوئی مسائل ہوئے تو ہم بالکل لاسٹ ہیئر کی طرح انشاءاللہ افطار کے باکسز بنوائے کے لوگوں کو دور ٹو دور انشاءاللہ ہم اس کی ڈیلیوری کریں گے اور ان تمام علاقوں میں ہمارا ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ انہی تمام علاقوں میں کہ جہاں پر لوگ روزے اس ویسے نہیں رکھ پاتے کہ انہیں کھانے کو ظاہر سامان نہیں محسر ہوتا وہ تو جب جس وقت مل جائے غنیمت سمجھ کے کھا لیتے ہیں تو آئیں ایسے لوگوں کے روزے رکھوانے میں بھی مدد کریں اور ان کی سہری کے لیے ان کی افطار کے لیے سامان کریں ہم افطار کروانے جا رہے ہیں اس برس بھی یاد ہے سابقہ برس کم از کم چھے لاک کی تعداد تھی جن لوگوں کو افطاری کروائی گئی رمضان دوہزار بیس میں دوہزار اکیس میں اللہ کی رحمت شامل حال رہی آپ کا تعبون آپ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم چھے لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو افطاری کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے آئیں احساس کا ساتھ دیں آپ کا اعتماد احساس ہے اور ہمارا اعتماد آپ ہے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ احساس اپنا جو ظاہرہ کمپین ہے جو پروجیکٹ ہے اسے پائے تک میل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے گا آئیں ہمارے دست و بازو بنیں رمضان کی اپیل کر رہے ہیں آپ سے دوہزار اکیس کی اور افطار کے لیے سہری کے لیے فدیہ کفارہ آپ کی زکاة کی ادائیگی ہے تو آپ جانتے ہیں کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ زکاة پالیسی پر یہ ادارہ قائم ہے اس کے علاوہ بھی ہم سعدات فنڈس کی بھی آپ سے اپیل کر رہے ہیں جو غریب نادار مستحقین سفید پوش سید زادے ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کریں کیونکہ ان پر زکاة کے میل ہوتا ہے تو وہ میل سعدات اکرام چونکہ یہ طیب ہیں طاہر ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس میل سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی سفید اور صاف پیسو سے پرسنل پاکٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے یوکے سے دیکھ رہے ہیں امریکہ سے دیکھ رہے ہیں یا یو ایس اے کی کسی سٹیٹ کینیڈا کی کسی سٹیٹ یورپ میں کئی ہیں آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں ٹیلی فون اٹھائیے ہماری ڈونیشن آٹ لائنز کھلی ہوئی ہیں سٹوڈی آٹ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد میں اللہ کے بندوں کی مدد میں غریب نادار مظلوم لوگوں کی مدد میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں میں انتظار میں رہوں گا آنے والے مزید ڈیڑھ دو گھنٹے تک انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رائیں گے اور اس امید پر کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ مہمانان زیویقار موجود ہیں آئیے ان کا تعرف کرواتے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل اور کم عمر میں ماشاءاللہ استاذ العلماء مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب مارسط موجود ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب شکریہ پھر ایک بار عرض جگہ کرنے کے لئے اور اس نوبل کوسط کے لئے تشریف لانے کے لئے ایک ممتاز نوجبان صنع خام عرصت موجود ہیں محمد دانش صابری السلام علیکم حریصہ دانش ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں حمد باری تعالی بھی سنا دیں ناج شریف بھی سنا دیں ساتھ ساتھ پہلے حمد ہو جائے اور پھر اس کے بعد ناج شریف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسینیوں کی جزا لا الہ اللہ جزیدیوں کی سزال لا الہ اللہ لا الہ اللہ کونوں مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ اللہ حق لا 어가 اللہ 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 حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا شریف ہو جائے ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام جو میرے تاہم آج خوشی ربا صاحب اکثر محفلوں میں پڑھتے دیں ماشاءاللہ وہ آج کل میں محفلوں میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ کروں ماجبہ لائے باما گیا ہے کروں ماجبہ لائے باما گیا ہے زبا پر محمد کا ناما گیا ہے زبا پر محمد کا ناما گیا ہے کروں ماجبہ لائے لائے مزا مزا تب ہے سرکار ماشاء میں کہہ دیں مزا جب ہے سرکار ماشاء میں کہہ دیں کیا کیا وہ دیکھو ہمارا 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 غلامہ گیا ہے ہمارا کروں ماجبہ لائے اور کابلے گھر سے درودوں کی بارش ہے کون مکم درودوں کی بارش ہے کون مکم اپن کہ آج انبیاء کا اماما گیا ہے کہ آج انبیاء کا اماما گیا ہے کروں ماجبہ لائے كون درودوں کی بارش درودوں کی بارش درودوں کی بارش ہے کون مکم بارش درودوں کی بارش ہے کونوں مکام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرماجبہ لائے اور ایک بہت خوصر شیئر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہش میرے پاس کچھ بھی میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہش میرے پاس کچھ بھی نہ تھا نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرماجبہ لائے سبحان اللہ بہت خوب دانش اللہ خوش رکھے کہ میں دو شیر اگر سنا دیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اگر ایک شیر ہی سنا دیں بس کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے بڑے جے سب تمہارا کروں ہے آقا کہ بات اب تک بنے ہوئے ہیں یہ سب تمہارا کروں ہے آقا واہ 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 سبحان اللہ بہت خوب اللہ خوش رکھے شاہ صاحب قبلہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے شابان المعظم کو حضور نے کہا میرا مہینہ ہے ہم کل پر سو دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے شاہ صاحب میں ہم سے کہنا لگا حضور نے اس کو کہا میرا مہینہ اور اس میں حضور کی اولاد کی جو ہے ولادت ہو رہی ہے ایک کے بعد کبھی امام حسین ہے کبھی امام زین العابدین ہے کبھی بھی بھی سیدہ زینب کبرا ہے مطلب ایک کے بعد ایک حضور کے اہل بیت اتھار کے گھر کا خانوادہ رسول کا چراغ ہے اور ایک طرف حضور کا یہ قول کہ یہ میرا مہینہ ہے بہت حسین امتزاج ہے دونوں طرف دونوں تصویر کے رخ دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے آپ فرمائیے کہ یہ جو بکسرت ولادت اس مہینے میں آئی پھر حضور کا اس مہینے کو اپنا مہینہ کہنا پھر پورا مہینہ حضور کے روزے رکھنا اس مہینے کو اتنی امپورٹنس دینا اور رمضان کے استقبال میں شابان المعظم کی بھی قدر رمضان کی طرح حضور کرتے تھے کچھ فرمائیے اس حوالے سے اور رمضان کی تیاری کے لیے ہم تو لوگ کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ شابان میں داخل ہو رمضان کا استقبال کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ علیہ محمدی وعالی محمدی مبارک السلم ربنا تقبل منا انکہ انت السمیر علیم وتبارینا انکہ انت التواب الرحیم یا الہ العالمین یا رحم الرحیمین یا مالکم اللہ ہم سب کا یہاں مل کر اس نیک مقصد کے لیے اگٹھے ہونا اور جو جو اپنی حیثیت کے مطابق اس کار خیر میں شامل ہو رہا ہے اللہ علیہ العالمین تمام کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما خصوصیت کے ساتھ صدیقی صاحب اللہ علیہ العالمین انہیں نے جو بھی اپنا حصہ شامل کیا ہے ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما سعادت دارین نصیب فرما اللہ علیہ العالمین دنیا اور آخرت کی بلائیہ نصیب فرما اسی طرح خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ علیہ العالمین تمام دل جائز حاجات کو پورا فرما ہماری تمام دعاوں کو بالخصوص ان کے حق میں اور بالموم تمام امت المشلمہ کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی سیدین آبا مولانا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین ورحمد ورحمد جی حضور شابان المعظم کا مہینہ رمضان کی آمد آمد سلمان بھئی اس میں ایک تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے اور رمضان کے استقبال کے طور پر اس ماہ مقدس کو رکھا گیا کہ انسان پہلے سے اپنی طبیعت میں اور اپنی شبروز کی مصرفیات میں ایک عادت بنا لے نیکیوں کی عادت بنا لے تاکہ جب رمضان کا آغاز ہو تو دن میں روزہ رکھنا ہے رات میں نماز تراوی کا احتمام کرنا ہے اور سخت محنت و مشکت کے بابجود روزے کا احتمام لازمی ہے یہ سارے معاملات چونکہ عام اس کی روٹین میں شامل نہیں ہوتے تو اقدم اس کے لئے بوجھ نہ بن جائیں پریشانی کا سامنا نہ ہو تو اس لئے اس ماہ مقدس سے ہی آغاز فرما دیا گیا کہ وہ اپنی طبیعت میں ان ساری چیزوں کو لانے کی کوشش کرے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنانے کی کوشش کرے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں عبادات کا بھی اتمام فرمایا عبادات کا عجر و ثواب اس کا بھی اعلان فرمایا اور دیگر مہینوں کے بنسبت یعنی رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں عبادتوں کا اتمام فرماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں روزے اتنی کسرت کے ساتھ کچھ روزے آخر کے چھوڑ دیتے اور یہ بھی تعلیم امت کے لیے آپ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے تاکہ امت کے لیے ایک بوجھ نہ ہو جائے ایک پریشانی کا باعث نہ ہو اس طور پر بھی اس طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو اپنا مہینہ قرار دیا یعنی اس مہینے کو حضور نے خصوصیت کے ساتھ عبادت کے لیے خود مختص فرمائے پھر ایک اور جو وجہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مقدس میں حضور کے خانوادے سے کئی شخصیات کی نسبتیں اس ماہ مقدس کے ساتھ جڑی ہیں تو یہاں ہمیں ایک اور آپ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس سے ہم اگر مطابقت اس کو پیش کرنا چاہیں اور اس کو جوننا چاہیں اشارہ میں کہنا کہتے ہیں عقل جو بے سکھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو اتنا بڑا حضور کو فضل عطا فرمایا جارہا ہے حضور کو اتنی سعادت مند اولاد عطا فرمای جاری ہے تو اس ماہ مقدس میں وہ شکرانے کے طور پر بھی عبادت ہو کے اتمام کر یعنی حضور خود یقیناً جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں میرے فلان فلان شہزادے کا فلان فلان شہزادی کا ولادت ہونے والی ہے اور اس دنیا میں وہ آنے والے ہیں اور اس دنیا میں آ کر میرے دین کی وہ خدمت کرنے والے ہیں ترویج و اشارت میں کام کرنے والے ہیں اپنی جانے نشاور کرنے والے ہیں وہ یہ سارے معاملات دین سے متعلق ان کے سارے یہ معاملات ہوں گے تو ایسی سعادت مند اولاد پر ایسی نیک بخت اولاد پر ایسی باکردار اولاد پر یقیناً اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے تو اس طور پر بھی ہم اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس میں ایک شکرانے کا بھی اعتمام فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم اولاد اتنی عظیم سعادت والی اولاد آپ کو عطا فرمائے تو خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں اور پھر یہاں ایک اور چیز ہمارے لیے جو اہم ہے کہ ذکر تو چلتا رہتا ہے اور پورا سال صرف اس ماہ مقدس میں نہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں نہیں ولادت کے ایام ہوں وفات کے ایام ہوں صرف انہی میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقیدت اعتا فرمائی ہیں ہم پورا سال پوری زندگی ان پاکان امت کے تذکروں سے جڑے رہتے ہیں لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک چیز ہم یہ عظم کریں کہ ان کی جو فکر تھی ان کے جو افکار تھے ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں یعنی خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمل دیکھیں اور اسی خانوادہ سے جڑی ہوئی ایک اور شخصیت حضرت فضا کنیز زہرہ ان کا بھی یوم وصال اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں ہیں تو ان ساری نفوس ان پاکان امت کی اگر حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں خیرخواہی کا خدمتِ خلق کا حسنِ سلوک کا یہ سارے معاملات ہمیں ان کی زندگی میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی لمحہ خدمتِ خلق سے خالی نہیں ہے تو ہم صرف ذکر تک محدود نہ رہے یقینا ہم سب ان سے عقیدتیں رکھنے والے ہیں ان سے محبتیں رکھنے والے ہیں تو محبتوں کا تقاضی یہ ہے کہ ان محبتوں کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار کیا جائے اور اظہار کیسے ہوگا کہ ہم ان کی تعلیمات کو پیش کریں ان کی تعلیمات کو اپنائیں معاشرے میں ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں اور جو ان کی فکر ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو یہ اس ماہ مقدس کا بھی تقاضی یہی ہے ان پاکان امت کا بھی تقاضی یہی ہے کہ وہ جس طریق پر انہوں نے زندگی گزاری اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی تو خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس طرح امام پاک کا ولادت کا دن گزرا حضرت عباس علمدار کی ولادت کا دن گزرا حضرت امام زین العابدین پاک کی ولادت کا دن گزرا اسی طرح حضرت سیدہ زینب پاک یہ ساری نفوسیں کٹسیہ یہ سارے پاکان امت ان کی زندگی کی جو تعلیمات ہیں تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ یہی ہے کہ ان کی صیرت کو اپنایا بھی جائے اور ان کی فکر کو اپنا کر جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہم وہی جذبہ اپنائیں تاکہ جب ہم ماہ مقدس کا رمضان مبارک کا آغاز کریں تو پھر روحانیہ سے سرشار ہو کر ایک کیف سے ایک سرشار ہو کر اس سے معمور ہو کر پھر ماہ مقدس میں ہم داخل ہوں اور پھر اس میں عبادتیں کریں تو اللہ رب العالمین پھر دیکھے کہ عبادتوں کا کیسا صلح عطا فرماتا ہے کیسا اس کا عجل عطا فرماتا ہے اچھا حضور مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو رمضان مبارک یہ ہے جو ہماری تیاریاں ہوتی ہیں ہم اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے تہیں اپنے اپنی بسات کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے ہیں رمضان میں جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے دور رسالت میں رمضان مبارک کا اتمام کیا ہوتا تھا ایک تو حضور نے استقبال بتا دیا لیکن اس کے علاوہ رمضان مبارک میں کیسی کیسی چیزیں اور کیسے کیسے مومنٹس آئے جو رمضان میں دور رسالت میں حضور نے صحابہ اکرام نے جن کو فیس کیا جن میں تکلیفیں بھی ہیں غزوات بھی ہیں سرایہ بھی ہیں کچھ اس وقت کا دور رسالت کا ذکر فرمائیں رمضان میں حضور کا کیا معمول رہتا حضور لوگوں کو تلقین فرماتے کھلانے پلانے کی معاملات کی پھر اہل بیت کا کیا طریقہ رہتا رمضان میں یا روزوں میں سلمان بھائی اس میں بڑی مشہور حدیث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے استقبال کے طور پر اس میں پورا رمضان کا ایک نساب عطا فرما دیا گیا ایک پورا جدول عطا فرما دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے اور یہ پھر تربیت رمضان سے پہلے کی جاری ہے تاکہ رمضان میں جب ہم رمضان میں داخل ہو تو پہلے سے ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہو کہ ہم صدقات کا اتمام کرتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں اور لوگوں کو روزہ افتار کراتے ہیں کوئی بھوکا ہے تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے یہ سارا رمضان سے پہلے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی جاری ہے اور ہر صحابی کی تربیت میں یہ چیزیں شامل تھی اہلِ بیتِ اتھار تو مجسم ان ساری تعلیمات کا ہمیں نمونہ نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث حضور نے فرمایا کہ یہ یہ ایسا مہینہ داخل ہو رہا ہے کہ جس میں تم اگر کوئی نفل عمل کرو گے اللہ رب العالمین فرض کے برابر ثوابتہ فرمائے گا صحیح فرض عمل کرو گے اللہ رب العالمین ستر درجے اس کے بڑھ کر تمہیں اس کا عجل عطا فرمائے گا اللہ حکر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو روزہ افتار کرانے سے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی روزہ افتار کراتا ہے تو اللہ رب العالمین روزہ دار کی مثل اس کو عجل عطا فرماتا ہے اللہ حکر اب صحابہ نعیس کی اصلاح ہمارے پاس مال نہیں ہوتا ہم اتنا مالدار نہیں ہیں اور اتنے امیر نہیں ہیں کہ ہم کسی کو شاہ نشان طریقے سے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لئے ہم اس کا اتمام کریں حضور نے فرمایا کہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ تم اگر کسی کو ایک خجور کے ذریعے روزہ افتار کراتے ہو ایک گھنٹ پانی کے ذریعے یا دودھ کے گھنٹ کے ذریعے تم روزہ افتار کراتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا صلح اور اس کی جو نیکی ہے اس کا عجل جو ہے وہ اتنا عطا فرمائے گا اور اگر کوئی کسی کو پیٹ برگر کھانا گلاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ اسے آخرت کی جنت کی نعمتی عطا فرمائے گا اور اسی کو ہم ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان روزہ عام غرباء کو کھانا کھلانے سے متعلق یعنی عام دنوں میں آپ علیہ السلام نے اس سے متعلق کی تعلیم فرمائی یہ عزاز بیان فرمایا اور یہ ثواب کا اعلان فرمایا اور اسی کو پھر حضور کے فرمان کے مطابق ہم رمضان کے ماہ مقدس میں ہم اس کا معازنہ کریں کہ اللہ رب العالمین کتنا اس کا عجر و ثواب کا اضافہ فرماتا ہے حضور نے فرمایا کہ تم کسی کو کھانا کھلاو تو اللہ رب العالمین تمہیں آخرت کی وہ نعمتوں سے معمور فرمائے گا سرشار فرمائے گا یعنی آخرت کی کھانا کھلانے سے مراد یہاں صرف روزہ افطار کروانا یا ویسے ہی مطلقاً اس سے مطالق فرمائے روزہ کی تو ایک خجور کا بھی حضور نے فرمایا کہ اگر روزہ ایک خجور کے ذریعے یا ایک گونٹ پانی کے ذریعے تو اللہ رب العالمین اس کے برابر یعنی صبح سے شان تک جو اس نے روزہ رکھا جو اس نے نیک عامال کیے جتنا اس دن میں اس نے عجر و ثواب حاصل کیا اللہ رب العالمین روزہ افطار کرانے والے کو اتنا عجر اطا فرمائے گا یہ ایک عام روزہ دار کی ایک آپ علیہ السلام نے عجر و ثواب کا اعلان فرمایا اور جو جتنا اس کے لیے بڑا اعتمام کرے اللہ رب العالمین اس کے مطابق اس کو سلطہ فرماتا ہے تو عام دینوں میں حضور نے فرمایا کہ تم کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی نعمتوں سے تمہاری دعوت فرمائے گا تمہاری میزبانی فرمائے گا یعنی جس کی میزبانی اللہ کی طرف سے فرمائی جائے اور جس کو اللہ کی طرف سے مہمان بنایا جائے تو وہ پھر ہم خیال کریں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے تو ہمارا مقام کیا ہوگا ہمارا عزاز کیا ہوگا ہمارا پروٹوکول کیا ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لئے دعوت کا اعتمام کیا صحیح بات یہ بڑی بات اور پھر اس ماہ مقدس میں جو عجر و ثواب کا کئی گناہ بڑھ کر اس میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے تو اسی کو ہم پھر اس ماہ مقدس میں دیکھیں کہ اگر ہم عام دنوں میں کسی کے لئے اعتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اتنا نوازت ہے صحیح بات تو یہی کام اگر روزوں میں کریں رمضان کے ماہ مقدس میں کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں کتنا اس کا صلح عطا فرمائے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے صحیح بات تو خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں یہ اعتمام کیا جائے مخلوق خدا کی خدمت کا ایک جذبہ لے کر اس کار خیر میں شامل ہو جس طرح حضور نے دین کی بنیاد اور اساس بیان فرما دی کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت تو اللہ کی عبادت روزو کے ذریعے ہو نماز تراوی کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اور مخلوق کی خدمت کہ وہ افطاری کے ذریعے ہو سہری کے ذریعے ہو راشن کے ذریعے ہو یا دیگر اپنے طور پر جس ممکن ہم کوشش کر سکتے ہم کسی کو حضور نے ایک خجور کو بھی جو افطار کرانے والی کیفیت ہے اس کو محروم نہیں فرمایا اس کے لئے اتنا عجر کا اعلان فرمایا تو اگر ہماری طرف سے کسی کے گھر میں ایک دن کا راشن چلا جاتا ہے مہینہ نہ سہی ہفتہ نہ سہی اگر ہماری حیثیت ایک دن کی بھی ہے تو پھر ہم اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا سواب کتنا عطا فرمایا کیا عجر عطا فرمایا یہ آپ شہی فرما رہے ہیں حضرت اصل میں ہمارے لوگوں میں جذبہ بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انفیکٹ آپ کو پتا ہے ہم یہ پروگرام کرنے اسی لئے بیٹھتے ہیں کیونکہ فوراں جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان لوگوں میں یہ جذبہ ایمانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کا قرب ظاہر ہے ہمیں یہ تو سمجھ آئی ہمیں علیاء اللہ نے کھلا کھلا کر بتایا کہ کھلاتے جاؤ اور اللہ کی رحمت کو پاتے جاؤ تو اسی لئے احساس ایک بار پھر رمضان مبارک دوہزار اکیس میں مسلمانوں کو کھلانے کے لئے نکلا ہے بڑا دسترخان بچھانے جا رہے ہیں اس دسترخان میں آپ چاہیں تو اپنا حصہ ہی ملا سکتے ہیں محمد دانی صابری سے ناتے رسول مقبول سنتے ہیں اور انشاءاللہ اسی پر اللہ نے چاہتا ہوا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی جی پڑھئے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم یا جا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم یا رسول اللہ بل بلا قسمت میں میرے چین سے جینا لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تو جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا بابی LOOK جسے چاہا ست ہے اے بلاغل اولابِ کمالِ ہی کشف دو جاگِ جمالِ ہی حسو نا جمیوں حسالِ ہی صلو علیہ وآلہِ بلاغل اولابِ کمالِ ہی بہتی مشہوری زمان اکلا ہوتی ماشاءاللہ زمین میں لی نہیں ہوتی زمین میں لالہ ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لالہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نامِ مصطفی چون میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نامِ مصطفی چون میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میں لی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا زباں میں لی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محبت کم لی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لو کو محبت کم لی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لو کو وہ جس من میں سما جائے ہیں وہ من میں لی نہیں ہوتا وہ جس من میں سما جائے وہ من میں لی نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر نا سے یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر نا سے یہ دعویٰ ہے سنائے مصطفیہ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا سنائے مصطفیہ زمین میں لی نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمین میں لی نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر نا سے یہ دعویٰ ہے خوشحام دیت ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے احساس چلیٹھان میں اپیل کر رہے ہیں رمضان البارک دوہزار اکیس کی رمضان کی آمد آمد ہے ہم شہبان المعظم کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں شب برات بھی اسی مہینے میں ہے اور اہلِ بیتِ اتھار کے کئی خانوادہ رسول کے کئی چراغوں کی جو ہے وہ ولادت اس مہینے میں ہے اور ہم سنتے ہیں نا گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاو ریک پر تو کئی گلاو اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور آغاز جب شہبان المعظم کا ہوتا ہے تو ہم کہیں بی بی زینب کی بات سنتے ہیں اور کہیں ہم امام حسین کی بات سنتے ہیں امام زینالابدین کا یومِ ولادت گزرا ہے گزشتہ روز تو میں امام زینالابدین کے حوالے سے آپ نے یہ اشار شاید نہ سنے ہوں ان کو خراج پیش کرنے کے لئے پڑھتا ہوں کیونکہ امام علی مقام کو ہم خراج پیش کرتے رہتے ہیں اور اجسامِ مبارک اہلِ بیتِ اتھار کے جو ہیں ان کو ہم خراج پیش کرتے رہتے ہیں ڈیڈیکیشنز پیش کرتے رہتے ہیں امام زینالابدین کی بارگاہ میں حدیہ منقبت کسی نے لکھا محسنِ قوم بھی ہے صاحبِ آزار بھی ہے محسنِ قوم بھی ہے صاحبِ آزار بھی ہے ایسا قیدی جو مسیحہ بھی ہے بیمار بھی ہے ایسا قیدی جو مسیحہ بھی ہے بیمار بھی ہے بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں دو عالم کا نظام بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں دو عالم کا نظام حق کا پابند بھی کونین کا سردار بھی ہے منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے سر کو جھکنے نہ دیا حق کی بلندی کے لیے ورنہ گردن میں پڑا طوق گرام بار بھی ہے ورنہ گردن میں پڑا طوق گرام بار بھی ہے منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز شاہ صاحب سمات کیجئے گا قطر سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز ایک جیسی ہے سارے پریوار کی آواز اور سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے سید سجاد امام زینب العابدین کو ہمارے لاکھو سلام اور ہم ان کی عظمت کو خراج پیش کرتے ہوئے احساس کی اپیل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ہمارے ڈریکٹر جناب عامر خان صاحب رسپیکٹڈ ڈریکٹر ہیں ہمارے بہت ماشاءاللہ اپنے کام کو ذمہ داری سے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں فوٹیجز چلائیں گے ویجولز دکھائیں گے آپ کو کہ احساس اس برس کیا کرنے جا رہا ہے سابقہ برس کی کچھ مثالیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سال رمضان دوہزار بیس میں لوگوں کو افطار کروائی تھی جبکہ ڈیو ٹو کوویڈ سیچویشن کچھ علاقوں میں ہمیں اجازت ملی تھی اپنے کیمپسز میں افطار کروانے کی تو وہاں ہم کروا سکے تھے لیکن جہاں بھی ہمیں ظاہرے پری کاشنریز جو میجر تھی تو وہاں پر ہم نے جا کے دور ٹو دور ڈیلیور کیا تھا افطاری باکسز کو اور وہاں پہ اس دفعہ بھی افطار باکسز ہم ڈیلیور کرنے کا بھی راتہ رکھتے ہیں اور اس انداز سے جو ٹیلیویژن سکرین پہ آپ کو اس وقت میرے ڈیریکٹر آمیر خان صاحب اور ہماری ٹیم دکھا رہی ہے کہ دیکھیں کس طرح ان بچے بچیوں کو ہم نے رمضان مبارک دوہزار بیس میں افطاری کا سامان دیکھیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں ان بچوں کے چہرے دیکھیں کیا یہ بچے ان کے ہاتھ میں جو اس وقت ٹرانسپیرنٹ اور جوس کے باکسز ہیں اور یہ فروٹس یہ بچے کھا رہے ہیں کیا ان بچوں کے وہم و گمان میں تھا کہ انہیں اس طرح کے رماحے رمضان مبارک میں پھل ملیں گے جوسز ملیں گے کیا بڑے حضرات یہ سوچ سکتے تھے کہ انہیں تیار کھانے تیار خوان بہترین بریانی قورمہ اور یہ سا بشیہ رمضان مبارک میں کھانے کو ملیں گے اس کے علاوہ افطار میں انہیں موسمی پھلوں سے جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اور وہ بھی خجور سے روزہ افطار کر سکیں گے وہ بھی روح افضاء کا شربت بوقت افطار پی سکیں گے یہ حالات و واقعات سب آپ کے سامنے لوگوں کے اندر جو ایک ظاہر ہے وہ جو طلب ہے ان لوگوں کی اور وہ جو ایک کمی ہیں وہ جو ایک فقدان ہے ان علاقے کے بسنے والوں میں اس کو دور کرنے کی حد تل مقدور کوشش کی گئے اور آپ یہ دیکھئے گا یہ اس وقت ویجولز میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی عزت نفس کو کسی طور مجرور نہ ہونے دیا گیا بلکہ ان کی مہمان نوازی اس انداز سے کی گئی کہ جس طرح میں اور آپ اپنے قرب و جوار کے بسنے والے اپنے اقربہ اپنے رشتہ داروں کو گھروں میں بلا کر افطار پر اب ان کی ہسپیٹیلٹی کر رہے ہوتے ہیں اسی انداز سے ہم نے اللہ کے ان بندوں کی مہمان نوازی کی کہ جن بندوں تک کوئی نہیں پہنچتا شکار پور ویلیج کا افطار کیمپ آپ کو اس وقت ویجول میں دکھائی جا رہا ہے دکھائی جا رہا ہے اور وہاں پر اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھئے کہ افطاری کے وقت فروٹس دیے گئے اور وہی سارے لوازمات جو کہ بوقت افطار میرے آپ کے دستر کی زینت ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ میری بہنیں یہ میری پیاری پیاری بچیاں یہ میری بزرگ ماں ہیں کس طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دے رہی ہیں کیونکہ اس دسترخان پر لگا ہوا کھانا اس دسترخان پر لگا ہوا افطاری کا سمان آپ کے تعاون کی وجہ سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا یہ دیکھیں مسجد کا پروجیکٹ آپ کو دکھائے جا رہا ہے اور اس وقت ایک ہمارے ڈونر کی آپ کو تختی دکھائی گئی تھی اور یہ تختی مسجد کے بالکل بیرونی سہن کے سے ملحق ایک جگہ پر لگائی جاتی ہے کہ مسجد میں آتے جاتے ہر شخص کو اس تختی پر لکھا ہوا نام نظر آئے اور وہ آپ کو آتے جاتے دعا دے یہ دیکھیں کہ یہ مسجد کا وضو خانہ ہے جہاں پر ایک ہینٹ پمپ ہے اور اس کے بعد یہ مسجد کا اندرونی حصہ جہاں پر لوگ نماز کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زانوں ہو کر وہ لوگ یقیناً درس سن رہے ہیں مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باجمات وہاں پر نمازیں کروائی جارہی ہیں آئی کیم دیکھئے گا میڈیکل کیمس دیکھئے ہمارے کہ سندھ کے علاقوں میں کس طریقے سے لوگوں کو فری آئی کیمس لگا کر ان کی کسی کو موتیا کا مسئلہ ہے کسی کی بینائی کمزور ہو رہی ہے کسی کو آنکھوں کا کوئی اور معاملہ کوئی اور علاج درکار ہے تو فی سبیلاللہ وہاں پر لوگوں کا علاج کیا گیا ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان میں یہ آئی کیمپ لگوایا گیا تھا اور فری آئی کیمپ میں بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن تک فی سبیلاللہ کیا گیا تھا ان کے آنکھوں کا چیک اپ فری کیا گیا تھا جو کچھ ریکمینڈیشن تھی وہاں پر جن لوگوں کے لئے تو اس کو سیگمنٹائز کیا گیا اور جس کو جس علاج معالجے کی ضرورت تھی اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کی مدد کی گئی دیکھئے آپ کے ٹرانسپیرنسی دیکھئے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں یقیناً آپ میں سے شاید کسی نے نہ سناو کہ آپریشن بھی کیے گئے یہاں پر لوگوں کے اور یہاں پر جس سطح کا آپریشن تھا الحمدللہ یہ میرے دوست آپ کو ٹیلویجن سکرین پر راجہ مطلوب نظر آ رہے ہیں انہوں نے یہاں ہوسٹنگ کی تھی اس پرگرام کی جب یہ کیمپس یہاں پر لگایا گیا تھا ڈیرہ غازی خان میں مجھے احساس کی جانب سے دعوت محصول ہوئی تھی لیکن بالاتفاق جو ہے کسی نجی مصروفیت کی باعث میں ڈی جی خان نہیں پہنچ پایا تھا یہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر حضرات جو سرجن ہیں جنہوں نے آپریٹ کیا وہاں پر کس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الحمدللہ آپ دیکھ لیں ویل ایکیپٹ وہاں پر کیمپس لگایا گیا تھا اور مشینریز وہاں پر موجود تھی اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو آپ کو اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہاں بچوں کا بڑوں کا بڑوں کا بڑوں کا ماں کا بہنوں کا آپریشن اللہ کے نام پر فی سویل اللہ کیا تھا اور یہ احساس کی طرف سے آئی کیمپ لگوایا گیا تھا اور یہاں پر اچھی سطح کے ہائیلی کالیفائیڈ ڈاکٹرز کو ہائر کیا گیا تھا ان دو تین روز کے لئے اور یہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی گئی تھی جو فیرست آپریشن والوں کی تھی ان کو مختلف اوقات میں تاریخیں دی گئیں اور ان کی مدد کی گئی یہ دیکھئے راشن باکسز کا سمان ناظرین اکرام ملائزہ کیجئے گا کہ کس انداز سے راشن باکسز تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ راشن باکسز جن کو پیک کیا جائے گا اور یہ ویل پیکڈ ہوں گے اور اس کے بعد تمام تر ایس او پیس کا خیال رکھتے ہوئے ڈور ٹو ڈور اس کی سپلائی ہوگی اور لوگوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو یہ راشن باکسز دیے جائیں گے اور اس سال اس سے زیادہ بہتر انداز سے دیا جائے گا یہ میں آپ کو گزشتہ سال کے مناظر دکھا رہا ہوں اور ٹیلویجن سکرین پہ آپ دیکھئے کہ کس انداز سے یہ میرا خیال ہے اگر مجھے آمیر بھائی بتائیں تو یہ یو ایس اے کے مناظر ہیں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں میرا خیال یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں بھی آمیر خان صاحب یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں بھی جی بالکل یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں یہ جو کوویٹ کی سیچویشن کو سامنے رکھتے ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں مزید وہاں پہ ٹیگ لائنز ہے کہ ہم نے جن باتوں کا خیال رکھا سر فہرست احساس کے ٹیم نے یو ایس اے یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ جیسے ترقی آفتہ ترین ملک میں لوگوں کو کوویٹ سے ظاہر ہے جب گھبراتے ہوئے پریشان حالات میں دیکھا تو ان کی مدد کی خاطر ظاہر ہے تقریباً وہاں پہ فیملیز آئیسولیٹڈ تھیں اور ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی ان کی مدد کرے سٹور جانے کی اجازت نہیں تھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی اس سچویشن میں احساس کے نمائندوں نے احساس کے ممبرز نے دور ٹو دور جا کر لوگوں کو راشن باکسز دیا تھے اور اس سال بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس پرازم ہے اپنے رمضان المبارک کے افطار کیمپسز کے لیے راشن بیکس کے لیے جس طرح میں میں صدیقی صاحب کا ذکر کروں گا جو انہوں نے یو ایس سے کالیفورنیا سے میں جوائن کیا تھا اور راشن بیکس دیا تھا اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور وہ تمام لوگ جو راشن بیکس دینے کا افطاری کروانے کا اور مسلمانوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یاد رکھئے ہم تابعبد سریو تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفیوی مصطفیوی ہمارے جب ان بندگانِ خدا ان بندگانِ مصطفیوی جب ضرورت پڑی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کی ہے میں امریکہ کے مسلمانوں کی میں برطانیہ کے مسلمانوں کی میں کینیڈا کے مسلمانوں کی میں ان تینوں مختلف برعظم کے مسلمانوں کی ضرور مثال دینا چاہوں گا کہ جب بھی کہیں مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے تو یہاں بسنے والے مقیم مسلمان بھائیوں بہنوں نے وہ جو سیٹیزن ہیں وہ بھی اور وہ جو سمجھنے کے ٹیمپریری ریزیڈنس ہیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے پاکستانیوں کی مسلمانوں کی مدد کیا اس برز بھی ہم انڈیا میں بھی یہ دسترخان بچائیں گے اور پاکستان میں بچائیں گے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں یہ دسترخوان لگے گا ہم نے آپ کو اپنے افطار کیمپس دو ہزار بیس کے مناظر دکھائے کہ کس طرح ہم نے راشن باکسز لوگوں تک پہنچائے کس طرح ہم نے لوگوں کو افطار کروایا آپ لوگ آئیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس برز بھی احساس منتظر ہے کہ کب آپ کو احساس ہو اور آپ بڑھ چڑھ کر اللہ کے نام پر کچھ خرچ کریں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کو قرضہ دیں کیونکہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دینے کا موقع ہے رمضان مبارک سے بہتر کوئی مہینہ یہ جو آپ ابھی ہدیہ دیں گے اگر آپ رمضان کی نیت سے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ میرا پیسہ افطاری میں لگوایا جائے لوگوں کو افطار کروایا جائے تو انشاءاللہ ہم رمضان مبارک میں ہی خرچ کریں گے اور آپ کو رمضان مبارک کا ہی ثواب اور پہلے آنے کی وجہ سے پہلے ثواب ملے گا اور آج سے آپ ثواب کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے رمضان تک داخل رہیں گے ضرور ہی نہیں ہے کہ رمضان جب آئے تب ہی آپ نے مدد کرنی ہے آپ پہلے پہل آ کر اللہ کے بندوں کی مدد کیا کیجئے ہماری ڈونیشن آٹ لائنز 2487 کھلی ہوئی ہیں ہمارے نمائندے آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں ہماری سٹوڈی آٹ لائنز کھلی ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تسلی ہوتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے آئیں بڑھ چڑھ کر اللہ کے بندوں کی مدد کریں دانش صابریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نات رسول مقبول ان سے سننے ذکر میں بسر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد شاہ صاحب سے گفتشنید ہوگی ماشاءاللہ حضرت نے ایک ریکویسٹ بھی کہے گی ماشاءاللہ میں میلی تنمیلہ میرا کرپا کروں سبحان اللہ بسم اللہ میں دعا ہوں کہ اللہ پاک میرے سرکار سب پر کرپا کریں آمین میں میلی میلہ میرا کرپا کروں سرکار نظرے کروں سرکار سرکار کر دو نظرے کروں سرکار سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گھٹڑیں سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گھٹڑیں سر پہ اٹھائے آئے ہوں تمہرے دعا نظرے کروں سر سر پہ اٹھائے میں پہ اٹھائے سر 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 کار کر دو نظرے کروں سر کار اور مجھ منگتے کی بات ہی کیا وہ ہیں بڑے لجپان یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے منگتے کی بات ہی کیا وہ ہیں بڑے لجپان ان کے کرپا اور دیا سے ان کے کرپا اور دیا سے ان کے کرپا اور دیا سے پلتا ہے سنسا نظر کروں سرکار کر دو کرپا کرو سرکار کچھ تو میری آس بندہ آس تن من ہے بے چین یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آس کچھ تو میری آس بندہ آس تن من ہے بے چین بہت ہی خوبصورت لائیں روتے روتے رتیاں بیتی روتے رتیاں بیتی روتے رتیاں بیتی روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظر کروں سرکار کر دو نظر کروں سرکار کچھ تو میری میری کچھ تو میری آس بندار آدھو تن من ہے پیچے کچھ تو میری آس بندار آدھو تن من ہے پیچے روتے روتے رتیاں بیتی روتے 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 رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظر کروں سرکار کر دو نظر کروں سرکار کچھ تو میری یا رسول اللہ آدھو تن من ہے پیچے روتے روتے رتیاں بیتی روتے 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 رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظر کروں سرکار کر دو نظر کروں سرکار ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت پڑا اللہ اور عزت دے اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے بہت پیارا پڑا ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ ابھی رمضان البارک کی اپیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جاری ہو ساری ہے صدقات نافلہ صدقات واجبہ ان کا کیا فرق ہے صدقات نافلہ کا عجر کیا ہے صدقات واجبہ کا عجر کیا ہے ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ صدقات واجبہ جو ہیں وہ تو لازم و ملزوم ہے وہ تو بدا کرنے ہی کرنے پھر صدقات نافلہ کو میں جبکہ واجب لازم ہے لیکن عجر میں صدقات نافلہ کا اگر میری ایک چھٹے حص کام کرے تو مجھے زیادہ نظر آتا ہے وجہ ہے کہ وہ تو لازم تھا مجھ پہ اس کی ادائیگی تو مجھ پہ فرض تھی یہ وہ تھا جو مجھ پہ فرض نہیں تھا میں کرتا تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو بھی تو اس کے باوجود پھر اللہ کی رحمت دینا اور اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ کتنا پسند ہے اس حوالے سے کچھ اس کا فرق بھی بتائیں شریعت کیا کہتی ہے نافلہ کیا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے کچھ واقعات سامنے رکھیں سلمان میں صدقات واجبہ سے مراد وہ صدقات ہیں جو شریعت نے ہم پر لازم فرمائے ٹھیک ہے جیسے زکاة ہے یہ صدقات واجبہ میں پھر صدقہ فطر ہے پھر اسی طرح نظر منت ورہ کے صدقات ہیں یہ صدقات نافلہ میں آتے ہیں یہ واجب ہے نا کیونکہ ہم نے منت ماننی یعنی جو ہم کسی چیز کی منت ماننے اور ہماری منت ماننی پوری ہو جائے تو اب وہ چیز ہم نے جو ماننی تھی وہ ہم پر واجب ہے صحیح ہے یعنی اللہ سے وعدہ یہ لازم ہے یعنی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ باری تعالیٰ اگر تیری طرف سے میرا یہ کام ہوا تو تیری رضا مندی کہ میں اتنا خرش کروں گا اتنا صدقہ کروں گا تو اب وہ کام ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا صدقہ کرنا یہ لازم ہے صدقات واجبہ میں نظر ہے منت ہے روزہ ہے صدقہ فطر ہے یہ دیگر اس طرح کے جو لازم صدقات ہیں وہ صدقات واجبہ میں صحیح پھر وہ صدقات جو ہم پر لازم نہیں ہے لیکن ہم موقع دیکھتے ہیں محل دیکھتے ہیں صحیح اور وقت کا تقاضہ دیکھتے ہیں حالات دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور مفلوق الحالی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں پسمندگی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باوجود اس کے کہ ہم نے اپنے ٹائم پر زکاة کی ادائیگی کر دیے صدقہ فطر کو ادا کر دیا ہم نے نظر منت جو بھی مانی تھی اس کو پورا کر دیا ابھی ہمارے ذمہ کچھ باقی نہیں ہے لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک انسانی اور ایک جو اسلامی ہمدردی ہے خوت ہے بھائی چارہ ہے اور مسلمان کا مسلمان سے جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں بھی اپنا حصہ ملانا اپنا کردار یہاں ادا کرنا ہے تو اب اس پر جس طرح آپ نے فرمایا کہ صدقات نافلہ میں جو سواب کا ایک سلسل اللہ حرب العالمین کی طرف سے بیش بہا میں نظر آتا ہے صحیح اس کی وجہ یہ ہے ہم دنیا میں ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں جی تو ایک ہمارے کام کاش کا ایک ٹائم ہے جس طرح نو سے پانچ پہلے تک ہماری ٹائمنگ ہے کہ اس میں ہم نے کام کرنا ہے اس میں ایک لیمٹ ہے اس کی تنخواہ کی سیلری کی کہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے تو اس کو اتنی سیلری دی جائے گی لیکن اس کے بعد ایک ایک گھنٹے کے حساب سے ہم جتنا آور ٹائم لگاتے رہے تو وہ ہمارا جو کل جوب کا ٹائم ہے اوفیشلی ہمارا جو ٹائم ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیا جاتا ہے یعنی کہ گھنٹے کے حساب سے ہمیں وہ جتنے ہمارے گھنٹے ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے کہ صرف وہ صدقات واجبہ پر ہی اکتفا کرتا ہے اور اسی پر انحصار کر کے بیٹھتا ہے یا پھر یہ جو اس کے سامنے ہیں یہ مختلف مواقع اس کے لیے رکھے گئے ہیں اور مختلف اخلاقی جو تقاضے اس کے سامنے رکھے گئے ہیں اور دینی تقاضے جو اس کے سامنے رکھے گئے ہیں اب ان تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر وہ پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پھر اتنا اس کو دیا جائے گا یعنی یہ ایک اوور ٹائم ہے اور اس کو ہم جتنا کریں گے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے شاہنشان طریقے سے اس کا وہ ثواب کا سلسلہ فرمائے گا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیث ہے حضور کا تو پورا حیاتِ طیبہ کا معمول شب و روز حضور کے ہم دیکھیں تو صدقات ہی صدقات خیرات ہی خیرات میں آپ کا یہ سارا معاملہ ہے اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجر مبارک میں اگر کبھی کچھ دراہم رہ جاتے ہیں کچھ دینار رہ جاتے ہیں اور حضور اس کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ کسی نماز کا وقت گزرے اور میرے حجرے میں وہ باقی رہیں بلکہ ایک مرتبہ حضور اپنے مسلح پر کھڑے جماعت کرانے والے ہیں اقامت کہی جا چکی ہے اب سارے صحابہ اکرام سببندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور تکبیر پڑھیں ہمیں نماز ادا فرمائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رکنے کا حکم فرمایا یعنی یہاں صحابہ اکرام کو انتظار کی تاقید فرمائی جاری ہے کہ تم انتظار کرو یعنی ایک اہم کام کرنا ہے جس کو پہلے کیا جائے اس میں تاخیر حضور کو گوارہ نہیں ہے اس میں حضور کو تاخیر برداشت نہیں ہے وہ کیا ہے صحابہ اکرام مسجد میں سببندی کیے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میں جاتے ہیں سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ جو دراہم فلا مقام سے آئے تھے وہ کہاں ہیں عائشہ وہ چند باقی ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ دے دو وہ نکالو اور نماز پڑھنے سے پہلے ہیں میں اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا پسند نہیں کرتا کہ میں نماز میں ادھر مجھے تاخیر ہو جائے نماز میں میں مصروف رہوں اور کوئی مستحق کوئی غریب کوئی فقیر ان دراہم کی انتظار میں بیٹھا ہے اللہ اکبر یعنی فرض نماز چھوڑتا ہے فرض نماز میں آپ علیہ السادہ وآلہ وسلم میں تاخیر فرمائی لیکن اس میں تاخیر نہیں صدقات میں کیونکہ ان کا مصرف جو ہے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ تنگ دستی میں اور مفلسی میں اور ایسے کئی ہزاروں بلکہ لاکھوں اور انگینت افراد ہیں کہ جو ان کے منتظر ہیں ہمارے جو اللہ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے اس میں وہ منتظر ہیں کہ ان کے مال سے کچھ حصہ نکلے اور اس سے ہم اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کریں یعنی کسی کے گھر میں فاقع ہے کسی کے گھر میں تنگ دستی ہے نماز تو اللہ رب العالمین کا حق ہے اس کو ادا کرنا لازم ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو عدیس میں بیان فرمایا کہ کسی شخص نے اگر اس کے محلے میں اس کے پڑوس میں کوئی اگر شخص بھوکھاس ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے آس پاس چالیس گھروں میں رہنے والوں کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے اللہ اکبر یعنی اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہے یعنی عبادت کرنے آلے یہ دیکھ لیں کہ محلے میں کوئی بھوکت مستقل عبادت کریں نمازیں پڑھیں چلے لگائیں لیکن اگر پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے قرب و جوار میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی مدد کا منتظر ہے یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری جو زکاة فرض ہے سال میں ایک برطب تم دوگے یا صدقہ فطر رمضان کی اختتام پر تم دوگے حضور نے فرمایا کہ کبھی بھی اگر وہ اس کیفیت میں سو جاتا ہے بھوک کی عالم میں سو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے آس پاس چالیس گھروں میں رہنے والے افراد کی کوئی نماز کوئی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں فرما تو یہاں بھی حضور کا معمول کیا ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو تحقید فرماتے کہ تم نماز کے لیے انتظار کرو اور پھر جب حضور واپس حضور سیدہ عائشہ سے واپس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ نے اس کیا حضور اللہ کونسی ایسی ایمیجنسی اور کونسا ایسا اہم کام تھا جس کے لیے آپ علیہ السلام نے اتنی جلدی کی اور اتنا صورت کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میرے حجرے میں اتنے دراہم باقی ہیں تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں یہاں نماز میں مصروف رہوں اور وہ دراہم وہاں پڑے رہے ہیں یعنی کوئی ان دراہم کی انتظار میں کوئی غریب کوئی نادار ہے کوئی مسکین ہے کوئی تندستہ وہ بیٹھا رہے ہیں میں یہاں نماز کے لیے مصروف رہوں یعنی یہ اس بات کی ایک عملی جامعہ نظر آگی ہے کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو کوئی بھوکا ہے تو تمہاری چالیس کوئی نماز یعنی کسی کی عبادت قبول نہیں فرمائی جاتی جس طرح حدیث میں فرمائے ہیں کہ پڑوس میں اگر کوئی شخص دوکھا وہ سو جاتا ہے اور اسی لیے دین کی تو تعلیمات کیا ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے جس قدر بھی ہے اس میں سے آپ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا اگر جائزہ لیں تو ظاہری خود اختیار کردہ فقر ہمیں نظر آتا ہے یعنی اختیاری فقر ہے مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالیات میں یعنی آپ علیہ السلام نے خود اس فقر کو اختیار فرمایا اور اس فقر میں بھی آپ علیہ السلام کا معمول لیکھے تو آپ کے درے دولت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا مسئید آئیشہ سے فرمایا کہ آئیشہ جب کچھ اچھا پکاؤ تو اس میں کچھ پانی زیادہ ملا لیا کرو تاکہ شوربہ اس کا بڑھ جائے اور کچھ شوربے سے کچھ آس پاس کے جو گھر ہیں جو افراد رہنے والے ہیں ان کے گھروں میں کچھ بھیج دیا کرو یعنی آپ علیہ السلام کے گھر کا معمول کیا ہے اور وہاں کیفیت کیا ہے کہ کئی کئی دنوں کے فاقے ہیں اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام تاقید فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اگر کچھ بھی پکیں تو اپنے پڑوس میں اس کو بھیج دیا کرو اللہ اکبر ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے آس پاس ہمارے قرب و جوار میں ہمارے رشتداروں میں کتنے غریب و نادار ہیں مساکین ہیں جو ہماری مدد کے منتظر ہیں صحیح فرماتے ہیں اور مال اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تو ایک آزمائش ہے اللہ رب العالمین مال دے کر بھی آزماتا ہے مال لے کر بھی آزماتا ہے اور بلکہ کسی کو اگر کسی کی مدد کریں اور ہم مدد کسی کی کیا کریں گے بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ وہ اگر کبھی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنا ہے اگر وہ دینے والا اگر وہ ہمیں دست سوال دراز کرنے والا بنا تھا تو ہم اس کی طاقت و قوت و قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لاسکتے تھے شکرانے کے طور پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے مال خرش کیا جائے کیونکہ یہ مال ان قریب ہم سے ہم اس سے چلے جائیں گے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے صحیح بار اور یا پھر دنیاوی حوادثات ہیں دنیاوی اس طرح کی مسائب و علام کی ایک کیفیت رہتی ہے مال جس طرح ہمارے پاس آتا ہے آنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کریں محنت کریں لیکن جانے کے لیے ہمیں اس کے ضائع ہونے کے لیے خدا نخواستہ نقصان ہونے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کیفیت سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو پانچ چیزیں فرمائیے نا کہ پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو تو ان میں سے ایک آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ تنگ دستی کو یہ تونگری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو فقر سے پہلے اور تنگ دستی سے پہلے یعنی آج تم تونگر ہو آج امیر ہو اس مال کے جانے میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا اگر اس مال کو اللہ کی نعمت کو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر انقریب تم سے چلا جائے گا یا تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا یعنی ہم بڑے ہو جاتے ہیں آج ہم کئی ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر ہیں حرکت نہیں کر سکتے عرب پتی ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ حکم کرنا چاہتے ہیں کہ اس مال کو خرش کیا جائے لیکن وہ اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے کوئی اشارہ نہیں کر سکتے ظاہر اب طاقت نہیں رہی حضور نے اسی سے متعلق فرمایا کہ تم تونگری کو تنگ دستی سے پہلے فقر سے پہلے گنی بجان پھر اگر مال ہے ہماری صحیحت بھی ہے لیکن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ مال ہمارے کس کام کا کس کام کا بلکہ آج تو کیفیت یہ ہے کہ باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے اس کی وراثر سے متعلق سوچ و بچار شروع کر دیا جاتا ہے بلکل صحیح فرما رہا ہے کہ اس کا بٹوارہ کیسے ہوگا اور ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا کچھ زیادہ حصہ مل جائے اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھیسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس مال نے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہماری اولاد میں وہ بندر بانٹ چل لئی ہے تو آپ نے عرص کیا کہ آج ہم نے ایک بکری زبا کی تھی تو حضور نے فرمایا کہ پھر کیا کیا تم نے تو عرص کی کہ عرص اللہ وہ کچھ اس کا حصہ باقی ہے اور باقی سارا ہم نے دے دیا دے دیا تو باقی بچا ہوا تھوڑا بہت ہے اور باقی سارا ہم نے خرش کر دیا باٹ دیا تو حضور نے فرمایا کہ تم اے عائشہ ایسا نہ کہو بلکہ اس کو اُلٹ کر کے حضور نے اسی جملے کو اُلٹ کر کے فرمایا کہ جو دے دیا وہ بچ گیا ہے جو بانٹ دیا وہ بچ گیا ہے جو تمہارے پاس باقی ہے یہ تو یہاں رہنے والا ہے فرمایا کہ جو تم نے بانٹ دیا تم نے خرش کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سیو ہو گیا ہمیشہ کے لئے وہ بچ گیا یعنی آخرت کی وہ کمائی ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اس کے اثرات اللہ رب العالمین ہم پر نازل فرماتا ہے جس طرح قرآن میں فرمائے کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرش کرو گے اللہ رب العالمین اس کا بہترین صلح اطا فرمائے گا اور قرآن میں ایک اور مقام پر فرمائے کہ شیطان فقر کا اور تنگ دستی کا تمہیں دھراوہ دیتا ہے اور تمہیں خوف دیتا ہے کہ تم خرش کرو گے تو تنگ دستی میں آ جاؤ گے لیکن اللہ رب العالمین تمہیں خرش کرنے کے بدلے میں دو چیزوں کا وعدہ فرماتا ہے ایک کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اطا فرمائے گا یعنی تمہارے مال سے کمی نہیں ہوگی تمہارے مال میں کسی قسم کی کوتائی کسی قسم کی اس میں کمی اور نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا فرمائے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا رضی مولا کائنات کا ایک فرمان بیسے سے متعلق آپ نے فرمائے کہ میں نے پوری زندگی دو طرح کے افراد کو دیکھنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کی فرمائے کہ میری اس زندگی کے اس مور تک فرمائے کہ آج تک میں نے دو ایسے افراد نہیں دیکھیں پہلا فرمائے کہ جس نے کسی مظلوم کو ستایا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جائے یعنی کسی پر ظلم کیا ہو اور کسی کا حق مارا ہو تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے وہ بچ جائے فرمائے کہ میں نے وہ شخص ایسا نہیں دیکھا پھر دوسرا فرمائے کہ میں نے آج تک ایسا شخص کو ہی نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرش کیا اور اس میں تنگ دستی آگئی اس میں فقر آگیا یعنی فقر میں اللہ رب العالمین اس کو مبتلا نہیں فرمائے گا جو اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرش کریں یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ دنیاوی جو پیمانے آداد و شمار اس کے مطابق نہیں بلکہ قرآن میں تو چودہ سو تک چودہ سو کا فگر تو قرآن میں بیان فرمایا چودہ سو چودہ سو گناہ بڑھ کر سورہ بکرہ میں فرمایا کہ ایک گندم کے دانے کی مثل کہ اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ سات بالیاں ہوگاتا ہے اس میں ہر ایک بالی میں سات سو دانے ہیں سورہ بکرہ میں اس مضمون کو پورا ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا گیا اور واللہ یدعیف اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے تو اس میں اس کا اضافہ فرما دے اور اس کا دگنا فرما دے یعنی سات سو بالیاں ہیں تو اس کا اللہ رب العالمین کسی کے لیے دگنا عطا فرما دے کسی کے لیے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما دے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے وہ جب اللہ عطا فرماتا ہے تو واللہ یرزو کمی شاہو بغیر حساب بغیر حساب بغیر حساب جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی عطا فرماتا ہے اس لئے ہم خرش کریں اور خرش کریں تاکہ ہمارے ان معاملات میں اور ہمارے ان کیفیات میں یہ ہمارا خرش کیا وہ مال کام ہے کہ جب کوئی بھی کام نہیں آئے گا حضور نے فرمایا کہ تم دائیں دیکھو گے تمہارے دائیں آگ ہوگی تمہارے بائیں آگ ہوگی تمہارے پیچھے آگ ہوگی تمہارے آگے آگ ہوگی اور اللہ رب العالمین سے ہر ایک شخص کلام کرے گا سوائے صدقے کے وہاں فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس کے کام آسکے تو اس آگ کو بجانے والا صدقہ ہے بری موت کو ٹالنے والا صدقہ ہے اور اس طرح کے مسائب و علام سے آفات و بلیات سے بچانے والا صدقہ ہے تو صدقہ کیا جائے شانگون کیفیت ہے اور واپس یہ ایک سلسلہ سر اٹھا رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیں پھر تیزی آ رہی ہے شاہ صاحب مجھے ایک دم ہم نے سوچا تھا کہ کچھ جو ہے بہت زیادہ دیکووری ہے پاکستان بڑا شکرانہ بجا لائیا اور ہم نے دیکھا ریاستی سطح پہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ظاہر حکومت وقت نے بھی بڑے بہت اچھے انداز سے احتیاطی تدابیر بہت اچھا جو ہے وہ نظام ایک سسٹم اور احتیاطی طور پہ بچانے کی کوشش کی سمارٹ لاکڈاؤن کے ذریعے دنیا ہم سے متاثر ہوئی اور ہم کسی حد تک اس پہ قابو پاچھ چکے تھے لیکن ایک دم سے اس کا سہلاب ایک اور ریلہ جس نے آکے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے پنجاب کی صورتحال بگڑتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے تو تجویز بھی فرمائیں اور دوسرا ایک تو آزمائش والی آپ کہہ رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں دوسرا تجویز فرمائیں کہ اب ایسے میں انسان کرے کیا بہترین طریقہ آپ علماء فرماتے ہیں صدقہ تو موت کو بھی ٹھال دیتا ہے تو موت سے بڑھ کے کیا ہے یہ آزمائش کی یقیناً ایک کیفیت ہے اور اس سے پہلے جس طرح ہم نے اجتماعی طور پر مل کر اس کیفیت کا مقابلہ کیا اور پچھلا جو اس کا ایک وار تھا اس کا ہم نے مقابلہ کیا الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے نقصان سے بچائے اور پاکستان جس طرح خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا تو ان خدشات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ فرمائے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ایک یونٹی جو ہوتی ہے ہمارا اتحاد ہے اور غربہ فقرہ مساکین کی ہم باوجود اس کے کہ ہم خود موتاج ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اور یہی دین کا ایک میسیج ہے یہی دین کا سبق ہے کہ ہم سے زیادہ جو مستحق ہے غریب و نادار ہے ہم اس کو ترجی دیں اور ہم نے پچھلی مرتبہ بھی یہی کیا بلکہ ہر مرتبہ جس طرح زلزلہ زدگان کا معاملہ ہو پوری پوری آبادیاں آپ کے سامنے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یاللہ رب العالمین نے ہمیں بحثیت ہے قوم یہ جذبہ اطاف فرمایا ہے اور حضرت شاہ صاحب ایک بات دیکھیں ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی سہلاب کا ہمیں بھی سامنا ہوگا اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سہلاب کسی کیفیت کراچی پورا ڈوبا ہوا تھا ہم نے دیکھا پوری 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 سوسائٹیز ڈوب گئیں تھیں کبھی بھی اللہ عزمان سکتا ہے کسی بھی انداز اور اس میں پھر ہمارے لئے میسیج یہ بھی ہے نا کہ جتنا ہم ظاہری طور پر مادی معاملات سے متعلق ہماری جس قدر تیاری ہے یہ سہلاب کو زلزلے کو یا اس طرح کے آندھی توفان کو روکنے کے لیے یہ ظاہری اسباب کام نہیں آتے بلکہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اصل جو اسباب ہیں وہ روحانی اور باطنی اسباب ہیں جس سے متعلق حضور نے فرمایا کہ تم کسی بھی آفت اور مصیبت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ صدقہ ہے وہ نماز ہے وہ صدقہ ہے وہ صبر ہے یہ ساری جو کیفیت ہیں یہ باطنی اس کا علاج ہے ہماری باطنی ایک پروٹیکشن ہے کہ اس کے ذریعے ہم اس طرح کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے تو آج کی جو کیفیت ہے اس میں بحثیت قوم ہم پر لازم ہیں پوری دنیا میں جہاں مسلمان بس رہے ہیں اور بالخصوص پاکستانی جہاں بس رہے ہیں اور سے پاکستانیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ایک پیغام ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں آدھی سے زیادہ آبادی وہ غربت کی لکیر تلے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس کیفیت میں ہے کہ انہیں دو وقت کی روزی روٹی کے لیے بڑی مشکل کا سامنے ہے تو اس کیفیت میں خدا نخواستہ ہے اگر پچھلی مرتبہ کی طرح واپس وہی لوگ ڈاؤن کی ایک کیفیت رہی تو پھر وہ گھرانے ہیں وہ جو سفید پوش ہیں کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے کاثر ہیں اور اپنی کیفیات واللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی حاجات صرف اسی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی جہاں پچھلے لوگ ڈاؤن میں امریکہ جیسے ملک میں احساس کی طرف سے وہاں اس طرح کا معاملہ رہا اور وہاں بھی مختلف خاندانوں میں راشن کا تقسیم کا عمل جاری رہا تو پاکستان جیسے ملک میں اس کی کیا کتنی ضرورت ہوگی اور پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے اس مشکل مرحلے میں ہم اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کریں اللہ رب العالمین نے ہمیں مال اطاف فرمایا ہے اس کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل وہ صدقہ ہی ہے حضور نے فرمایا کہ تم صدقہ دے کر اپنے مال کو محفوظ کلوں میں قید کر لو یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین صدقات کی وجہ سے صدقات کی برکت سے ہر طرح کے مسائب و علام سے محفوظ فرماے گا اور حضور نے آفات سے متعلق بھی فرمایا کہ خشکی اور تری میں جتنی بھی مسئیبتیں آتی ہیں اور جتنی بھی اس طرح کے پریشان کن معاملات آتے ہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رام میں صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی رام میں خرش نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے معاملات آتے ہیں تو آج ہم بحیثیتِ قوم اپنا جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑیں اور اس کیفیت میں ہم زیادہ سے زیادہ استعمائی طور پر صدقات کا اتمام کریں کسی بھی پلیٹ فارم سے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شفافیت ہے ہم اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں اس سے متعلق ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا ایک ہشن زن ہے ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس میں ایک شفافیت کے ساتھ کی سارے مراحل اور یہ سارا پروسس کیا جاتا ہے چاہے وہ استعمائی قربانی کا ہو مساجد کا ہو ہینڈ پمس کا ہو یا دیگر اس طرح کے معاملات ہو شفافیت کے ساتھ مستحقین تک ان کا جو حصہ ہے ان کا جو حق ہے وہ پوچھایا جاتا ہے ہم کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کر گئے اس غربت کو اس مفلشی کو اس ناداری کو اس مشکل ترین کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے دست و بازو بنیں اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہماری جتنی حیثیت ہے جتنی پوکٹ ہے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لاکھ ہوئے ہیں ضروری نہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بچے آٹھ آٹھ سال کے دست سال کے بچے وہ اپنی جو پوکٹ منی ہیں اس سے وہ سیو کرتے ہیں اس کو ہفتے کا کچھ ان کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے تو اس سے وہ خرش کرتے ہیں اپنی اولاد کو بھی یہ سکھانے کی کوشش کی جائے آج اگر اولاد کی آدات و اتوار میں ان چیزوں کو ہم شامل کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے معاشرے کے لیے باکردار اور باثر وہ شہری ثابت ہوں گے ان کی شخصیت میں یہ ساری خوبیاں ہوں گے ہم اپنے بچوں کے ذریعے بھی ان کی آدات و اتوار میں بھی یہ شامل کریں اور ہم اپنے طور پر بھی صدقات و خیرات کا اتمام کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس مشکل ترین کیفیت سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے جان ہماری مال ہماری آل اولاد اور دیگر ہماری زندگی سے جڑے وہ جتنے معاملات ہیں اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے آمین بجائے نبیل آمین حضور آپ کی دعاوں کا اور آپ کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے رات گئے اس وقت اس پہر میں خاصہ وقت دیا ناظرین اگرام میں حساس رمضان کی اپیل کر رہا ہے دوہزار اکیس یعنی بس بیس پچیس دن کا معاملہ ہے آپ دیکھیں بیس پچیس دنوں میں ہم رمضان مبارک میں داخل ہو جائیں گے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کر چکے ہوں یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے رمضان کی تیاری کر لی ہو ایک تیاری وہ ہے جو آپ گراسری سٹور پہ جائیں گے آپ اپنے گھر کا سارا سمان لائیں گے آپ اپنے گھر کا راشن جمع کریں گے اور ایک تیاری وہ ہے جو آپ اللہ کے مہینے کی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کا سمان کریں گے آپ نے گھر میں لانے سے پہلے کانے پینے کا سمان آپ رمضان مبارک میں اللہ کے بندوں کے سمان کے لیے کچھ حصہ اپنا وقف کر دیں آپ ابھی ہماری ڈونیشن آٹ لائنز ہم ابھی تھوڑی دیر میں رخصت ہو جائیں گے لیکن ہماری جو ڈونیشن آٹ لائنز ہیں یہ کھلی رہیں گے آپ جب چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے ہی پیش کریں آپ چند ہزار روپیوں کے ذریعے چند ڈالرز کے ذریعے سو دو سو ڈالر کے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں کو افتار کروا سکتے ہیں اور دیکھیں آپ کے از پاس تو ایسے لوگ نہیں ہوں گے جنہیں آپ گھر گھر جا کر افتاری باکسز یا راشن بیکس دے سکیں لیکن یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں اور اب تو ظاہر ہے یہ جذبہ بھی مان پڑتا چلا جا رہا ہے کہ جناب کسی کی مدد کرنے سے پہلے انسان اپنے چیک ان بیلنس اور پلس مائنس کر کے دیکھ رہا ہے یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جتنا کچھ میرے پاس ہے جتنا کچھ پلس مائنس ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کرے آپ دیکھیں نا اگر کوئی بندہ آپ سے مطالبہ کرے غریبوں کے لیے مظلوموں کے لیے بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے سفید پوش مستحقین لوگوں کے لیے مستحقین زکاة کے لیے سعدات یاد رکھئے گا سیدوں کی بھی احساس مدد کر رہا ہے دے سکتے ہیں وہ آل رسول ہیں ان کا احترام ہے ان کی رسپیکٹ ہے سب سے روح زمین پر بہترین اور آلہ ترین خاندان وہ سعدات اور سیدادوں کا خاندان ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے بھی آپ اپنی پرسنل پاکٹ سے ذاتی جیب سے اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں احساس آپ کو دعوت دے رہا ہے اس سال بھی رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب پانے کے لیے احساس کا ساتھ دیں آپ جانتے ہیں گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ احساس پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے بشمار شبہ جات میں انسانیت کے خدمت کر رہا ہے ابھی آپ نے سکرین پر فوٹیجز دیکھی تھی مناظر دیکھے تھے کہ آئی کیمپ لگوائے میڈیکل کیمپ لگوائے جاتے ہیں لوگوں کو عدویات فرام کی جاتی ہیں لوگوں کے آپریشنز کیے جاتے ہیں اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں بہت ساری بچیوں کو ابھی کچھ روز پہلے جب ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا آپ کو دکھایا تھا ٹیلیویزن سکرین پر ہم نے کتنی بچیوں کو جہیز کا سامان جمع کر کے دیا تھا اور وہ بچیاں جو یہ سوچتی تھیں اپنے باپ سے کہتی تھیں کہ کیا ہماری بھی شادی ہوگی ہم بھی سامان لے کر جائیں گے اور اپنے باپ کی حالت دیکھ کر وہ یہ خواب بھی نہیں دیکھتی تھی خواب میں بھی اپنے آپ کو جھنجوڑتی تھی کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسا خواب دیکھیں کیونکہ ہمارے ماباپ پہ بوجھ بنے گا اور وہ اور زیادہ عذیت کا شکار ہوں گے لیکن الحمدللہ احساس نے ان بہنوں ان ماںوں کے سرو پر چادر حیاء کو الحمدللہ رکھا نہ صرف چادر رکھی بلکہ ان کا وہ سارا سامان وہ سارا سازو سامان جو ایک دلن سوچتی ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنا سامان لے کے جاؤں گی وہ کسی بھی درجے کی بچی ہو مطلب فائننشل پوائنٹ آف یو سے کہہ رہا ہوں مگر وہ ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہے یہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے کسی بچی کی شادی کروا دینا کسی غریب کو کھانا کھلا دینا کسی کے لیے راشن کا انتظام کر لینا کسی کے لیے چادر کا بندوبست کر دینا کسی کے لیے چھت کا بندوبست کسی کے لیے دوائی کا بندوبست اللہ کے گھر کی تعمیر یعنی مسجد کا پروجیکٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ڈونرز نے ہم نے آپ کو ٹیلی ویژن پر دکھایا تھا سکرین پر مناظر کے ذریعے کہ ہماری ڈونرز نے پوری پوری مساجد تعمیر کروای ہیں وہاں پر امام نماز کی ادائیگی بھی کروا رہا ہے بچوں کو قرآن بھی پڑھوا رہے ہیں امام صاحب وہاں پر ہوتے تو تھے چار چھے لوگوں پر مشتمل جماعت ہوتی تھی اور کوئی ایک شخص اس کی امامت کرتا تھا لیکن ان کو نماز پڑھنے کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں تھی بلکہ درختوں کے نیچے جھلستی ہوئی دھوپ میں وہ چھاؤں کی تلاش میں نکلتے تھے پس جو گھنا درخت نظر آیا اس کے نیچے نماز پڑھ لی ایسے لوگوں کو جب آپ ایک جگہ تھنڈی سی مسجد بنا کر دیں گے چھت ہوگی باقاعدہ انڈور مسجد ہوگی جہاں پنکھیں لگے ہوئے ہوں گے جہاں کم از کم اس ویلیج کو وہاں کے ضروریات کو بیسک فنڈمنٹل جو ان کی نیڈز ہیں الیمنٹس ہیں ان کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اگر ان کی مدد کی جائے گی تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے پر آئیں گے اور اس راستے پر لانے کے لیے آپ لوگ ان کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے تو سوچیں اللہ کی کتنی رحمت آپ پر بڑسے گی آپ ثواب کے اس حصے اور اس درجے میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ جس کا آپ نے گمان نہیں کیا اور چند پیسوں کی کہتے ہیں نا مدد اور معاونت کے ذریعے آپ اللہ سے اتنا قرب اور اتنا عجر پالیں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں صرف دنیا کے لیے جمع نہیں کرنا ہے یہ سیونگ صرف دنیا کے لیے نہیں رکھنی ہے ہمیں اپنی آخرت کا بھی سامان کرنا ہے وہ کتنے عظیم دیکھیں نا حضور کی مثال دی ابھی شاہ صاحب نے مفتی صاحب نے کہ حضور نے فرض نماز کو موقوف فرمایا وقفہ دیا اور آپ گھر گئے حجرے میں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ مال کہاں ہے جو تھوڑا مال صدقے کا ہمارے پاس موجود ہے تو حضرت عبیبی عائشہ نے لا کر دیا اور حضور کو اتنا بھی وقت انتظار نہ تھا کہ میں نماز پڑھوں اور کوئی مستحق رہ جائے تو حضور کہتے ہیں نا کہ سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا اللہ اکبر اس نبی کے ماننے والے آج اس نبی کی صیرت کو اپنائیں ہمارا کام ہے ازان دینا آپ کا کام ہے مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا ف اللہ ہو اور یاد رکھیں کہ عشق کا ظرف آزماتو صحیح تو نظر سے نظر ملا تو صحیح دل کو تسکینہ ہو تو میں زامن تو ذرا میں قدے میں آتو صحیح آپ نے میرز بان صحیح سلمان گل کو اجاد دیجئے انشاءاللہ دانش صابری سے ناتے رسول مقبول سنیں گے مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ دانش ہے آپ کا شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور آج اس پرگرام میں پارسپیٹ کیا حضور کے ذکر سے ہی آغاز ہوا تھا حضور کے ذکر پر ہی اختتام کرتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ایک بہت خسرت کی آلہ حضرت کی پڑھے پرنے سے ہمارے پورے پاکستان میں پہچان ہوئے نہیں آپ کو ماشاءاللہ اور آمیر بھائی کا بہت شکریہ جن کے توسط سے کیو ٹی وی پہ آج چلتا لیتا ہے آپ کا وہ کلام لمیاتی نظیروں کا ماشاءاللہ بسم اللہ لم نم جا پاکے ابر کرم اے گیسوے پاکے ابر کرم اے گیسوے پاکے ابر کرم برسن بھارے ریم جی مرم جی مرم جی مرم برسن بھارے ریم جی مرم جی مرم